اور یہ بھی کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ سیر و سلوک کی وادی میں داخلے کا جو اذن دخول ہے وہ درود ہے یعنی انسان روحانیت کے جب درجات کو اس پر قدم رکھتا ہے اور وہ روحانیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو بالکل اولین جو ذکر ہے طالب علموں کے لیے بھی جو روحانیت کے مسافر بننا چاہتے ہیں اپنی روحانیت کو قوی کرنا چاہتے ہیں تو علماء کو یہ کہتے ہیں کہ نماز فجر سے پہلے وہ ایک مخصوص تعداد مثلا ایک تذبیع درود کی پڑھنا شروع کریں اگر کوشش کریں کہ یہ درود کی تذبیع فجر کے وقت سے پہلے ہو پڑھی جائے اگر اس وقت نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں اور یہ اتنا اہم ہے یہ کہ سیر و سلوک کہتے ہیں روحانیت یعنی سلوک کہتے ہیں اللہ کی جانب درجات جو ہیں اوپر کی طرف انسان جو بلند کرتا ہے اور اس دوران جن چیزوں کا وہ مشاہدہ کرتا ہے اسے سیر کہا جاتا ہے سلوک منازل کو تیہ کرنا ہے اور اس منازل کو تیہ کرنے کے درمیان جو اسے مشاہدات ہوتے ہیں اس روحانی دنیا کے اسے سیر کہا جاتا ہے تو سیر و سلوک کی وادی میں جو داخلے کا اذن دخول ہے وہ درود ہے اس سے ابتداء کی کرے وہ طالب علم کہا جاتا ہے کہ اس سے ابتداء اگر وہ کرے گا تو اس کو آئندہ زندگی میں سیر و سلوک کے جو مراحل ہیں بہت آسان ہو جائیں گے اور اگر اس سے ابتداء نہیں کرے گا تو بہت مشکلات اور کٹھن لمحات سے وہ گزرے گا تو آسانی سے گزارنے کے لیے اس کو بلکل یہ اذن دخول کہا جاتا ہے کہ بلکل یہ ابتداء کے اندر پڑے تو بات کے اس کے لیے مسائل بہت آسان ہوتے چلے جاتے ہیں